مفتی طارق مسعود ملک میں جب سفر ہوتا ہے تو مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر انڈیا کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ابھی میں یہاں تھا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو انڈیا میں غیر مسلموں میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں بھئی جو انڈیا میں غیر مسلموں میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انڈیا اور بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ غیر مسلموں کو انہوں نے مسلمان کی ہے تو ان کے خاص شاگرد ہیں جن سے اس وقت میری ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی کچھ تعارف اور ان کے کچھ خدمات بھی لوگوں کے سامنے آ جائے وہ تو چھپے رستوں میں تو تھوڑا سا تعارف پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں میرا نام سعید ہے میں گجرات میں ایک پالنپور میرا پالنپور میں ایک بستی ہے بھاگل کر رہے ہیں اور ڈابیل جامعہ مدرسہ ہے وہاں سے ڈابیل کے بعد میں حضرت کی صحبت میں چلا گیا تھا حضرت ہی کی اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت والا کی جوٹیوں میں پہنچے گیا حضرت کے صحبت میں کتنا عرصہ رہے ہیں آپ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ مولانا عبو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفہ میں سے ہیں اور انہی کے خلفہ میں سے ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں اچھا ہاں ان کے خلفہ میں سے ہیں اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے بھی خلفہ میں سے ہیں تو غیر مسلموں کے حوالے میں حوالے سے پوری دنیا میں ان کا کام ہے تو ذرا آپ ذرا ان کی خدمات بتائیں کہ تک کتنے غیر مسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا ذرا سپیٹ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ ملا حضرت کی صحبت اور حضرت کی دعا حضرت مولانا علی میاں کی والدہ صرف فرمائے کرتی تھی علی میاں جو ہے نا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا یعنی ان کی والدہ یہ ان کو دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ ان کے ہاتھ پر جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرے کہتے کہ بیٹے کلیم یہ تمہارے حق میں بیق واسدہ قبول ہوئی ہے دعا حضرت مولانا علی میاں صاحب نے حضرت کو ان سن سیتالیس میں جو اکستان چلے گئے تھے وہ علاقے جو پنجاب حریانہ جو ویران ہو چکے تھے اس میں کام کے لئے لگایا تھا اور پھر وہاں سے حضرت نے اتدہ کی اور حضرت جو ہے فولت جو شاہ ولی اللہ کا وطن ہے جہاں شاہ صاحب پیدا ہوئے حضرت فولت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاءاللہ اور ان کا واسطہ جو عربوں کے اندر مزاج ہے اپنے نصب نامہ محفوظ رکھنے کا ماشاءاللہ یعنی مولانا قلیم صدیقی صاحب نے اپنا نصب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے ابھی تک یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے نصب ملتا ہے جا رہا ہے ماشاءاللہ حضرت جو ہے غیر مسلموں کو دعوت اور تبلیغ کتنا عرصہ ہو گیا جب سے دے رہے ہیں وہ غالباً حضرت نے اپنے کتاب یہ دائی اسلام سے کفتکو حضرت ہمارے ایک دوست ہے مولانا عمر ناسی انہوں نے حضرت کا انٹریو لیا تھا جی اس نے بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ کہا ہے غالباً سن انیس سو اسی کی دہائی میں حضرت نے غیر مسلموں میں دعوت سن انیس سو اسی کی دہائی میں حضرت نے غیر مسلموں میں کام شروع کیا تو اب تک اندازاً کتنے غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اکثر اداروں میں حضرت کا تعریف ہے جو چائے پولی سٹیشن ہو حضرت کی کتاب کا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کتنی تعداد ہے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ پہ کتنی باقی ہے وہ مجھے پتا ہے ماشاءاللہ یہ تو نہیں پتا کہ کتنی ہے مجھے ان کے کسی خاص شاگرد نے بتایا تھا کہ تقریباً چار سے پانچ لاک چھے لاک بتاتے ہیں کہ تقریباً کسی شاگرد نے بتایا تھا کہ مجھے جو بتایا تھا پانچ لاک سے زیادہ لیکن یہ کہ ہم لوگ یہ دیکھیں پانچ لاک سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو ابھی تک اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی دعوت پر یقیناً ہوں اس کا تو وہ لگایا نہیں ہے لیکن یہ کہ حضرت کے فون پر پر ڈے یعنی فون عام مطن حضرت کا بند رہتا ہے اچھا ہے کھولتے تو حضرت کہتے ہیں پر ڈے عام مطن چار لوگ تو فون پر اسلام قبول کریں ماشاءاللہ ڈیلی جو ریشو ہے چار آدمی چار لوگ روزانہ اسلام قبول کرتے ہیں چار غیر مسلم ماشاءاللہ یہ میں بخارہ میں اس وقت ہوں از بکستان کے ایک شہر بخارہ امام بخاری کا وطن جہاں ہاں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں پاکستان میں بھی رات کے ساڑھے گیارہ یہاں بھی رات کے ساڑھے گیارہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا سینڈر ٹائم بلکل پاکستان جیسے پاکستان کا اور یہ لوگ پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی اچھے طریقے سے ملتے ہیں ہم سے سلام کرتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی لفظ ہمیں نہ آتا ہے ان کو ہمیں نہ انلیس جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں تو میں اس وقت بخارہ میں ہوں اور یہاں مولانا کلیم صدیقی صاحب انڈیا کے مشہور و معلوف مبلغ جو غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے بہت مشہور ہیں ان کے شاگرد خاص سے یہاں ملاقات ہوئی ہے بخارہ کے ایک ہوتل میں تو یہ تو آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ ان سے ہم پبلک کو بھی ملا دیں ذرا اچھا تو اب یعنی روزانہ چار اپرات کم از کم ہیں جو ان کے ٹیلی فون پر مسلمان ہو جاتے ہیں اب تو حضرت ہی بتاوے کام مزاج ہر چیز چھپانے کا ماشاءاللہ ہاں چھپ وہ بھی مجھے بھی بہت بعد میں ان کے بارے میں پتا چلا تھا ماشاءاللہ اور اب آپ بتا رہے تھے کن کن لوگوں میں وہ دعوت کا کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو ہر مکتب فکر ہر تنظیموں میں جی یہ میرا اون چینل ہے یہ میرا ذاتی چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچز میں مفتی تاریخ مسعود بات کر رہا ہوں یہ میرا ذاتی چینل ہے خاص طور پر ہمارے یہاں سیدھے حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت بل قرآن ہے ہمارے یہاں صرف دعوت بل قرآن ہے دائریک جا کے قولو لا اللہ تفلح یعنی صرف قرآن کے الفاظ سے دعوت دیتے ہیں کوئی زیادہ دائیں پہنے جاتا قرآن کے آیتیں پڑھ کے ان کو ترجمہ کر کے ان کو بتا آخرت اور کون سی چیز ہے جو یہ بھی آپ جن سے میں انٹرویو لے رہا ہوں تو آپ اپنا نام تو بتائیں میرا نام ہے سعید پالنپوری سعید پالنپوری یہ ان کے بھی خاص شاگردوں میں سے ہیں تو آپ نے بھی دعوت دی ہوگی غیر مسلموں کو ان کے ساتھ جا کر تو کیا چیز کہتے ہیں غیر مسلموں کو کس طرح سے دعوت دیتے ہیں صرف حضرت سے میں نے ایک مرتبہ درخواستی کی حضرت آپ کی دعوت میں خاص کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت دعوت تھی نماز وغیرہ تو محراج میں جب اللہ کے نفیس حضرت تشکر تو دعوت یوں سمجھے کہ ہم دعوت دے رہے تو سمجھ لیں عبادت میں مفتی صاحب میرا نام لے لیں پلیز میرا نام یاسر ہے لے لیا آپ کا نام اب درہ انٹرویو کی طرف توجہ دیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت سمجھ لیں کہ ہم عبادت میں اس کو عبادت سمجھ کر کریں نہیں میں کہتا ہوں غیر مسلم کو کیا بولتے ہیں کہ وہ دل پگلتا ہے اس کا اور اسلام کی طرف آتا ہے حضرت تو ایسے ہیں کہ صرف قرآن کے آیت پڑھی اور ان کا دل پگل گیا کونسی آیت پڑھتے ہیں ہم قلوہ اللہ وحاد پھر دنیا میں آنے کا خاص مقصد کہ ہم کیوں کیوں اللہ تعالی نے ہم کیوں بھیجا ہے اس طرح ہے کہ ہماری وہ پوری قرآن دعوتی قرآنی آیات ہم نے خاص طور پر نکالی ہے اچھا وہ قرآن وہ ہے اس کو ہم ہر مسلمان جو دائی بننا چاہتے ہیں دروز بھی ہے ہم اس کو سکھا دیتے ہیں تو ہمارا اس سمجھ لے کہ تین دین کا ہے ایک گفتے کا ہے علماء کے لئے تین مہینے کا ایک کورس بنایا حضرت والا کی سر پرستی میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے دعوت کا ذوق امت میں پیدا ہو رہا ہے اچھا میں جو لوگ حضرت کے اندر ہم نے خاص دیکھا ایک خاص بات میں نے دیکھی حضرت کی کہ حضرت اکثر قریب ہے کہ نبی اپنے آپ کو اس گم میں علاق کر دیں گے جو ایمان کی نہیں لائے اور ان کے لئے لعاتوں کو رونا یقینا یہ بھی ہمارے نبی کے امتی ہے اور یہ بھی محتاج ہے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میری بھی ویسے لوگ میں لوگ بتاتا چلوں میری بھی ایک یہاں غیر مسلم سے ملاقات ہوئی جب ہم یہاں بخارہ میں کہیں تاریخی مقامات پر گھوم رہے تھے تو ایک جرمن وہ آیا اور انگریز تھا جرمن تھا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہاں سے آیا ہو تو میں نے کہا پاکستان سے پھر گفشپ شروع ہوئی تو پھر اسلام کے بارے میں وہ انگلیش میں بات کر رہا تھا میں بھی کچھ انگلیش میں ہی اس کو سمجھا رہا تھا ٹوٹی پھوٹی جو جتنی مجھے آتی ہے تو بات یہی پہ آئی دہشت گردی میں نے کہا اسلام بہت محبت کا مذہب ہے کہہ رہا تھا نہیں پاکستان میں نے کہا وہ بہت پوری دنیا گھومائے کہہ رہا پاکستان میں سرکتا ہے اسلام آباد گیا اس کے بعد آگے کہیں نہیں گیا میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہا ہے وہ بڑا حالات صحیح نہیں ہے وہ تو میں نے کہا پاکستان آؤ بڑا خاندانی ملک ہے پاکستان انگلیش میں بولا اس کو فیملی ملک تو خیر تو میں نے کہا پاکستان بڑا خاندانی ملک ہے آپ کبھی آؤ بڑے محبت ملے گی آپ کو اور بہت متاثر ہوا الحمدللہ وہ میں نے کہہ رہے میڈیا تو میں نے کہہ میڈیا کے کوئی ایک طرف رکھو میڈیا گیا تیل لینے تو کبھی آؤ پاکستان انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا بہت محبت ملے گی آپ کو تو بڑا خوش ہوا ایسے بڑی اس کو ایک وہ اسی محسوس ہوئی محبت تو میرا خیال ہے کہ غیر مسلموں میں بہت جذبہ ہے میں نے اس کو بہت ساری حدیثیں سنائی کہ جس میں غریبوں کو کھانا کھلانا حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ اتنی زیادہ ہیومینٹی کا خیال رکھا گیا اسلام میں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ دہشت کرتے ہیں تو بڑا الحمدللہ بہت خوش ہوا تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کے دل بڑے ذرخیز ہیں ہماری دعوت میں شید کو تاہیئے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ اسلام جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ہم اپنے بچاؤ کے لئے کے ہدایت تو اللہ کے خبز و خطرت میں ہے اللہ جس کو ہدایت دے ہمارا کام تو سے پہنچانا ہے لیکن حضرت اکثر فرماتے ہیں اپنے ہر بیانوں میں عام مطن آج کل اتنے ایک تو ایک حضرت کہا کہ اگر خواس امت نے کام سمجھ لیا کہ نبی کے اس در کو خواس امت نے سمجھ لیا تو امت میں اس کا اور امت کے مسائل کا حل بھی یہی ہے دعوت دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کو اس فون میں جب کسی کو اسلام کی دعوت کسی کو کلمہ پڑھاتا ہو تو اس کے بعد جب دوسرا فون آتا ہے تو میں اٹھاتے ڈرتا ہو کہ یقیناً کسی کے اسلام سے جانے کی بھی قرآن نے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّ وِيَسْتَبْدِل اور باہر ہا ابھی میں بمبئی سے آ رہا تھا ایک ایسے گھر کی خاتور نے اسلام قبول کیا مجھے دل کو اتنا فقر و محسوس ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بھی بتایا کہ اتنا تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ ایک عالمہ عالمہ تو نہیں تھی لیکن قرآن پڑھانے والے بچی ایک غیر مسلم کے ساتھ تو اس وقت فوراً حضرت نے کہا یہ تو فردن تبدیلی ہے جزوی تبدیل جھوک در جھوک تبدیلی قرآن نے وارننگ دیئے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نے اور لوگ کیسے کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں کیسے کیسے ابھی ہمارے دوست ناصر بھائی نے بتایا کہ ایک نو مسلم بمبئی میں انہوں مجھ سے پوچھنے آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے صبح صبح آیا کہ مولانا جی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو چار نمازیں تو میری باہر ہو جاتی فجر کا مسئلہ ہو جاتا اسلام قبول کے زیادہ دن نہیں ہوا تھا ابھی قریب ہی کا تھا اس نے کہا کہ فجر کی نماز اب میں نے جیم جوئنٹ کیا ہے جیم کے بہانے سے میں نماز پڑھنے اب چلا جاتا ہے یعنی ہم نماز چھوڑنے کے لئے بہانہ تلاش کرتے ہیں تو وہاں ان کو کوئی مشکلات بھی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے دھمکیاں بھی ملتی ہیں یا حکومت کی طرف سے کوئی مشکلات ان کے لئے ہاں ہوتی ہے مولانا قلیم صدیقے صاحب کے لئے نہیں حضرت کو تو اللہ کی طرف سے ان کو بزرگوں کی اور ایک روحانی شخصیت ہے تو اللہ تعالی نے حضرت کو تو اس کام کے لئے منتخب نہیں منتخب تو کیا ہے مشکلات بھی ہیں کچھ نہیں آج تک تو حضرت تو کہتے مشکلات کے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت اس حالات میں ایسے حالات میں آپ کیسے حق زندہ ہے آپ کو کوئی پرش حضرت کہ جس تاجب سے آپ کہہ رہے اس تاجب سے مجھے آپ پر وہ ہے کہ آپ کیسے میری تو حفاظت کی قرآن نے ذمہ داری لی ہے نہیں قرآن نے حضرت کی حفاظت کی ذمہ داری کون سی آیت میں لی ہے میں نے حضرت کے دوسرے کے شاگر تھے وہ بتا رہے تھے کہ بہت دھمکیاں بھی ملی ہیں حضرت کو کوئی دوسرے شاگر تھے وہ بتا رہے تھے کہ اور اس میں مشکلات بھی ہیں کافی لیکن میں تو اتنے سالوں سے حضرت اللہ کا شکر حضرت کے ساتھ صحیح صحیح اور سفر میں بھی کبھی ایسا سننے کو موقع بھی نہیں آیا کہ حضرت کو کوئی دھمکی تو حضرت یہ سارے چکے چکے کام کر رہے ہیں کوئی بڑا حضرت کا اسٹیج نہیں ہے جس کوئی چینل ہو جس پہ کار گزاریاں آتی ہیں اب تو کچھ لوگوں نے حضرت کا مجزد تو وہ سادہ ہے ان کی طبیعت میں بھی وہ ہے چھپے ہوئے ہیں وہ بس نمائیہ نہیں کرتے اپنے کام کو تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت استفادے کے لئے آپ سے وہ ہونا چاہیے خاص طور پر ہمارے ایک دوست ہیں جو شیخ الحدیث بھی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مولانا حضرت صلیم اللہ خان صاحب جی جی وہ حضرت سے بیعت تھے مولانا حضرت سے بھی بیعت تھے مولانا قلیم صدیقی صاحب ماشاء اللہ اور ایک اور بھی ہمارے اندوستان میں اور بہت بڑے مشایخ ہیں بخاری پڑھا رہے ہیں بڑے شیخ ہیں وہ بھی حضرت سے تو کئی لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ کے ملفوضات یا آپ کے وہ آنا چاہیے تو اب ایک یوٹیوب چینل ہے وہ کبھی وہ ساتھ میں ہوتے تو کر لیتے ہیں صحیح ایک میرے سے حضرت حضرت کبھی پاکستان آئے تو ہم اپنے چینل سے حدیت کا بیان رکھیں گے انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہمارے رفاقہ حضرت کی سورستی میں کر رہے ہیں اچھا یہ بہت سے پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی پیغام بس ہوا ہے کہ وہاں پر آپ دعوت کی فکر کیجئے ابھی پوری دنیا کی نظر پاکستان کی طرف اور جو وہاں سے میسیج جائے گا اور مدینہ کے بعد دنیا میں سب سے پہلی اسلامی نام پر بنی وہ پاکستان کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پاکستان کو لوگ دنیا آئیڈیل بنائیں گے ایسا تو نہیں بھائی آپ یہ پاکستان کے لیے بیان دے رہو مودی وودی مارے گا تو نہیں آپ کو نہیں ہم تو دعوت کے لیے کہہ رہے کہ اگر پاکستان کے لوگ دائی بن گئے تو پھر اللہ وہ دین کے حوالے سے گئے صحیح ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستانی علماء کو انڈیا میں سنا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ تو مجھے کیوں اتنا سنتے ہیں انڈیا والے میرے کیا ہے میں تو لطیفے سناتا ہوں ادھر ادھر کی چٹکلے پھیکتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بیان تو اللہ کہتا ہے اس پر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں نہیں کوئی لطیفے سننے کے لیے بیان سنتے ہیں بس وہ تو آپ ہی اچھا 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 خیر اور پاکستان میں ہمارے حضرت کے وہ سرپرستی میں دو تین لوگ کرتے ہیں اس میں حکیم نحمود الحسن توحیدی صاحب اچھا مختی عبد الرحیم صاحب نے حضرت کے پارے میں بتایا تھا ان کے ماشاءاللہ یہ کیا کرتے ہیں قادیانیوں میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ حکیم صاحب نے حکیم صاحب بھئے کمال ہے بھئی حکیم صاحب ہے مجھے تو نہیں بتاتا یہ ایسے چھپے رستہ میں یہ کیا قادیانیوں کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں تو حکیم صاحب ہی اپنی کار گزاری بتائیں گے جب سامنے الحمدلہ ہم نے شروع کیا تھا تو تین چار سال پہلے اچھا کہاں لہور سے سٹارٹ کیا تھا اور اب لہور کے جو قربو جوار میں بارڈر کا ایریا ہے جسکا پسرور چوینڈا سیالکوٹ کا علاقہ اور کلہ کالر والا نارنگ شکرگر تو یماران کلیم صاحب کی زیر سرپرستی کام کیا حضرت سے میں نے کوئی چھے سال پہلے جب میرا اصلاحی تعلق ہوا حضرت نے مجھے انڈیا سے اپنی کتابیں بھروائی وہ جب پڑی تو پھر میرے اندر بھی دعوت کا ایک جذبہ پیدا ہوئے ہم تو بالکل ناشنا تھے اس کام سے اور کوئی ہمارا دھیان نہیں تھا تو حضرت نے پھر فون پہ حضرت سے رابطہ رہتا تھا تو حضرت نے پھر فرمایا کہ آپ پاکستان میں غیر مسئلوں میں دعوت کا کام کریں تو ہمارے لیے یہ کام بالکل اجدبی سا تھا اور ہمیں اس میں کوئی تجربہ نہیں تھا اور کچھ ناہلی تھی ہماری اپنی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کے قدم اٹھائیں یہ کام بہت آسان ہے تو پھر اسی انہی دنوں کے اندر حضرت نے فرمایا کہ دعوتی کتاب کی کوئی ترتیب بنائیں وہ اللہ کے فضل سے ابھی پونے چھ سال کے عرصے میں مکمل ہوئی ہے سات سو بارہ صفات پر مجتمل ہے کادیانیوں کے لیے اسلام کی دعوت کے حوالے سے اور اس میں میرا اسلوب بالکل وہی ہے انسانی حوالے سے عدید و نصیحہ کے اوپر بہنوں بھائیوں اس انداز میں ماشاءاللہ یعنی اس میں مناظرانہ انداز نہیں ہے اس میں محبت والا انداز ہے یعنی قادیانیوں کو محبت سے ایک درد دل کے ساتھ دین کی دعوت جو انبیاء علیہ السلام کا اور قرآن کا پادر جو دعوتی اسلوب ہے وَإِلَا عَدْنَا صَاحَ مْحُدَا اسی انداز میں محبت اور خیر خواہی سے تو کچھ قادیانی مسلمان بھی ہو کتنے انداز ہیں اور کوئی تین ساڑھے تین سو کے ماشاءاللہ بھائی سن رہے ہیں بھائی میں مجھے خود نہیں پتا تھا میں تو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں تین ساڑھے تین سو قادیانی ماشاءاللہ آپ کی دعوت پہ کچھ میری کچھ اور ساتھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی تو ابھی ہمارا انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ اس کتاب کو بھی چھپوا کے تو ہم دور ٹو دور قادیانیوں اچھا یہ کتاب آج آپ نے مجھے دی تھی ہاں جی وہی والی یہ میں تو دماغی حاضر نہیں تھا سگنل ہی کام نہیں میں نے کہا پکڑا دیا میں نے کہ شاید کوئی حکمت پر کتاب لکھی ہوگی آپ نے اس میں دیسی گھنٹوں کے فضائل لکھی ہوگے اب بھی مجھے سمان میں آرہا ہے وہ آپ نے کیوں دی تھی یہ حکیم بھی ہے سلام پچھلے سال بھی حضرت نے وہ بڑی پسند فرمائی کچھ حضرت نے اس میں رہنمائی فرمائی اس کا مطابق اس پر کام کیا اس میں خاص بات یہ ہے کہ سارے جو ریفرنسز ہیں وہ مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے ہیں ہاں جی ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی قادیانیوں کو ان کی کتابوں سے ہی ہم نے اسلام کی کتاب اس سے میں گیا ہوں ہونگ کانگ میں ختم نبوت والوں نے بھی بہت ماشاءاللہ کام کی ہے اس میں قادیانیوں کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے دعوتی اسلوب ہے ان کا تھوڑا سا درائل والا اسلوب ہے دونوں کی ضرورت ہے دونوں اسلوبوں کی ضرورت ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ کبھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تھا اور ٹیڑھ انگلی سے نکالنا پڑتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی مناظرے سے کبھی کوئی مسلمان یہ تو ہے لیکن حجت بہرحال تام ہو جاتی ہے ہم بھی کئی مناظروں میں پہلے ہی جاتے رہے ہیں لیکن اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے تو اسلام کی طرف کیا آتا وہ ایک زید اور انا کا مسئلہ بن جاتا ہے تو جو دعوت میں ہم نے اثر دیکھا ہے وہ محبت اور خیرخواہی سے ہے ہم نے سو سال تک قادیانیوں کو گالیاں نکال لی ہیں اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ وہ ہماری نسلوں کو محبت اور اخلاق سے لینا شروع ہو گئے ہیں اصل اخلاق تو مسلمان کے محبت تو ہمارے ہیں تو ہم جب ان کا محبت اور خیرخواہی سے دعوت دیتے ہیں اور ان کی نوجوان نسل اسلام کی طرف آ جاتی ہے اور وہ بڑے سلیم الفطرت ہے نوجوان جو نسل ہیں دوڑے پھر بھی بات نہیں سنتے کئی نہیں مانتے لیکن جو ان کی نوجوان نسل ہیں وہ عقل اور شعور کے اوپر اس کو پرکتی ہے تو پھر اللہ کے فضل سے وہ جلدی سے مسلمان ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں بھئی ساڑھے تین سو قادیانی تو ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالی مجھے کیا پتا تھا یہ تو میرے ساتھ کل سے گھوم رہے ہیں تو آپ تو آپ حضرت کی دعوت پہ کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہوں گے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی دعوت پہ اصل مجھے تو صحیح کچھ تو اندازہ تو ہوگا بھائی کم سے کم سو ہوگئے ہوں گے کوئی اندازہ ہزار دو ہزار سو تین ارتداد میں تو ارتداد میں تو بہت کام کیا لیکن قادیانی حضرت کا مدرسو کی بڑا جھال بھی ہے ہندوستان اچھا حضرت کے بہت سارے مدارے سے بہت مداری سے ماشاءاللہ میں نے تو تحقیق نہیں کی لیکن ہمارے ایک دوست میں مولانا خلیق صاحب جب حضرت یہ مدرسو والوں کا اجتماع کرتے ہیں تو مولانا خلیق صاحب نے مجھے ابھی اس سفر میں بتایا تھا مکاتی مداری سب ملا کے حضرت کے چھے سو سے زائد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہندوستان میں چھے سو سے زائد مدرسے مولانا کلیم صدیقی کے زیر نگرانی چل رہے ہیں یہ دیکھیں علماء کی مہنتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے کوئی ہاتھوں میں جہاں دس بچے بھی ہیں یہ ہے اسلام کو زندہ کرنے والے لوگ زندہ رکھنے والے لوگ یہاں جیسے بخارہ میں ہم اس مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں جو اسلاف نے یادگاریں قائم کیا آج ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اس مدرسے میں گئے تھے جہاں امام بخاری درست دیا کرتے تھے اور بیس ہزار لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے اس زمانے میں بیس ہزار کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی وہاں گئے الحمدللہ جو حضرات تھے بڑے علماء تھے انہوں نے دعا بھی کروائی اور تبرکن بخاری کی کچھ حدیثیں بھی پڑی تو ایک بڑا ایک پرنور منظر تھا تو وہ امام بخاری کا زمانہ تو آج سے تقریبا بارہ سو سال پرانا ہے تقریبا تو بارہ سو سال پرانی جو ہے نا وہ اس تاریخ کی طرف ذہن چلا گیا تو یہاں علماء نے دعا مانگی کہ اللہ ان بہاروں کو دوبارہ زندہ کر دے وہ قال اللہ اور قال رسول کی جو صدایں یہاں بخارہ میں اور سمرقند اور تاشقند کل ہم انشاءاللہ سمرقند جائیں گے اور پرسوں انشاءاللہ ترمیز امام ترمیزی رحمہ اللہ اور کل امام بخاری کی قبر پہ بھی ہم نے جائیں گے وہاں پر یہاں کے لوگ بڑے نرم ہیں ہم نے کتے لوگوں سے کلمہ پڑھایا ان کے لئے تو عجیب چیز تھی جو ہم نے کہا کہ اس پر قائم رہنا اچھا یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ تو بچارے بہت عرصہ اسلام سے دور رہے ہیں تو بہت سے مسلمانوں کو کلمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہمیں یاد ہے ابھی ہم آج کہیں بیٹھے ہوئے تھے اثر کے بعد تو کچھ عورتیں بڑی عورتیں تھیں ہمیں بڑے گھر گھر کے دیکھ رہی تھی وہ حالانکہ ڈریس ان کا بلکل ویسٹن ڈریس تھا ہمیں ایسا لگا کہ چیز غیر مسلم ہوں گی تو وہ پگڑیوں کو اور درادیوں کو دیکھ رہی تھی محمد الرسول اللہ تو بڑا اچھا لگا ان کے موں سے یہ کلمہ سن کے تو یہ کلمہ باقی رہ گیا یہاں پہ کلمہ کا اپنا ایک نور بھی ہے جی ماشاءاللہ کلمہ کا رشتہ ہے دیکھو جس کی وجہ سے محبتیں قائم ہیں اب آپ جو ہے مجھ سے مل رہے ہو اتنی محبت کے ساتھ تو یہ کلمہ کا رشتہ ہے ورنہ انڈیا پاکستان تو تنے رہتے ہیں ایک دوسرے کے حضرت کا تاروخ کیا ہے میں اناب احمد اللہ بن عبدالغفور شیخ اور مدرسہ مرخزی دارولم پار میں مدر دیسی یعنی محبت میں مدرسہ پڑھاتا ہوں اتنے آرام سے پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی تھوڑا اوچی آواز سے پڑھائے کریں میرا والد سلام مدرسہ کے محترم ہیں اور میں اسی مدرسہ کے اندر بچوں کو تعلیم دیتا ہوں مجھ سے اصل میں نے اردو کلاس پڑھائی اور اس سال میں نے فارسی کلاس پڑھائی اچھا ماشاء انڈیا میں کہاں سے ہیں سورت سے سورت کے بہت لوگ ہیں دین کی طرف ماشاءاللہ بہت لوگ ملتے ہیں میں ایک آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں جی یزت اکثر فرماتے علماء کے ایک مرتبہ آپ قرآن کو دعوت کی پس منظر میں پڑھ لی جائیں صحیح ماشاءاللہ قرآن کو دعوتی نکتے نظر سے پڑھ تو پھر آپ پر دعوت تو ابھی آپ کا کیا خیال ہے یعنی کس نکتہ کس پس یعنی اسٹائل میں پڑھتے ہیں لوگ پس منظر نکتہ نظر یہ بڑی گاڑی اردو آج کل لوگ نہیں سمجھتے ہیں اصل تو ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی سے سنگ اگر ہم بعض مرتبہ ہوتا ہے ہم حضرت فرماتے ہیں اکثر کہ اپنے مسلک اپنے حضرت اپنے مشرب مطلب اپنی مزاج کی طرف بلانے کے بجائے نبی کا مزاج اور اسوہ کو سامنے رکھنا نبی کی اسوہ کو سامنے رکھنا چاہیے کیسے ایک ایک کے لئے پڑھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کچھ دین کے لئے غیر مسلموں کا نام لے کر یا قبیلوں کا نام لے کر دعائے کرے گا کیونکہ خواس امت کی دعاوں میں بھی جملے نہیں آ رہے آج کر مستجابت دعوات بن جائے گا ماشاءاللہ کہ اگر دعا کریں گے کہ اللہ فلا کو ہدایت دے بس یعنی ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ لہجے میں نرمی اور محبت غیر مسلم کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یہ مجھے ٹکر مارنے نہیں آرہا بے لوس ہو کے ہاں بے لوس ہو کے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور خاص طور پر سب کام کر رہے ہیں دنیا آپ کو ماشاءاللہ ہو سنتی ہے اور اللہ کا احسانی اللہ کی طرف سے فیصل ہو سمجھ رہا تھا آخرت سنتی ہے مجھے دنیا سنتی ہے دنیا کے اندر مطلب آخرت میں تو آپ موڑے تو کہاں سنیں گے دنیا کے اندر لوگ ماشاءاللہ بہت پسند بھی کرتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالی مقبولیت کے دروازے جس کے لئے کھول دیتے ہیں اگر امت کو اگر آپ اس دعوت کی مشن پر اور نبی کی میں نے تو شادیوں کے مشن پر لگایا امت کو فیلہ میرا اپنا نظر یہ ہے شادیاں زیادہ ہوں گی بچے دھڑا دھڑ برساتی مینکوں کی طرح پیدا ہوں گے تو خود بخود اسلام دیکھو ایک بات ایک بتاو مجھا یار ایک بات بتاو آپ آپ نے ماشاءاللہ اتنی لمدی تقریر کی ہمارا بھی ایک سٹائل ہے نا ہماری بھی سنو دیکھو آپ نے دعوت سے پانچ لاکہ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا پانچ چھے لاکہ حضرت مولانا کلیم سے دیکھیں ایک اندازہ ہوگا پانچ چھے لاکہ ٹھیک ہے نا کتنا ٹائم لگا انیس سو اسی سے اب تک جا کے تیس سال میں اگر یہ تیس سال میں سب مسلمان چار شادیاں کرتے تو پانچ کروڑ مسلمان زیادہ پیدا ہو چکے ہوتے ٹھیک ہے تو کتنے سارے غیر مسلم دنیا میں بڑھ جاتے خیر یہ مزا کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لے لیکن کسی حد تک یہ حقیقت بھی ہے وہ سب دائی ہوتے پتہ چلا دونوں کام کرنے برساتی مینڈکو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فضول فضول ہیں تو میں مزا میں اس سے الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اصل میں آج کلپ بنا دیتے ہیں پورا کہہ رہے ہیں انسانوں کو برساتی مینڈک کہہ رہا ہی ہے تو اچھی باتیں ما شاء اللہ نے کیے تو میں آپ سے ویسے مزا کر رہا ہوں تو صحیح پیغامیں ما شاء اللہ کے محبت اور ایک جذبہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو پورا قرآنی اسی سے بھرا ہوا ہے دعوت اور دعوت ہی اصل اس امت کا وہ ہے کہ خاص اللہ کے نبی صحیح جو کہ آپ کے بیان آپ سننے کا بہت جذبہ ہے الحمدللہ زندگی کے ہر موڑ پر یعنی انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر کس قریقے سے کانگ بننا چاہیے کشی میں غمی میں آپ کے بیان سے استفادہ الحمدللہ حاصل ہو جاتا ہے جزاک اللہ بس ہم تو چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے حضرات جو کام کر رہے ہیں تو ان کی سرپرستی میں کام کرنا ماشاءاللہ تو بڑے لوگ ہیں آمین کبھی جو غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا جیسے ایک بڑی تعداد ہوگی ان میں کبھی کوئی بیان رکھوانا ہو ان کے کوئی اشکالات ہو اس کے لیے میں انشاءاللہ وقت ضرور دوں گا جیسے ان کے اشکالات ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ اشکالات کرنے ہی رہے ہوتے لیکن ان کے دل میں وہ لاوہ پکرا ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی مجلس میں آپ مجھے بلائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنے وقت نکال کے جاؤں گا کہ کوئی بھی ان کے اشکالات ہیں تو کوشش کریں گے ان کو حل کیا جائے اور مناظرانہ انداز نہیں ہوگا کہ کہ کیا سیکھے قرآن پورا ہے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ بڑے عالم تھے بڑے مقبول علماء میں ان کے تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ کہہ دیجئے حضرت سے مجھے دعوت پر کچھ لکھے دیں میں تقریر کر دوں گا دنیا سنے تو حضرت نے کہا تو وہیں قرآن اٹھا کے دے دیتے اللہ کے والی قرآن سے بڑھ کر کہہ چیز تھی لیکن حضرت نے کہتے ہیں کہ قرآن کی چھہزار چھہسو چھہسٹھ آیتوں میں سے چھہزار ایک سو سولہ آیات دعوت اور اس کا تکملہ جہاد کسی نے پوچھا ہے محتی صاحب اس بندے نے کتنی کی ہیں شادی یہ تو اتنی تغریریں کر رہے ہیں میں نے تو تین کی اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ جو اتنی غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں ان کو کھا ٹھکانے لگاتے ہیں ان کے رشتے سب مل جاتے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ نئی جوانوں میں اب نوجوانوں میں نہیں اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ پرانے مسلمان نئی لڑکیوں سے شادیاں کریں گے تو وہ مسلمان لڑکیوں کے اس سے شادی کون کریں گے ان کا بھی ہو رہا ہے اللہ کا شکر جتنے بندے نہیں ہیں مارکیٹ میں تو کہاں سے ہو رہا ہے بہت ہے اللہ کا شکر بھائی نہیں ہیں ویسے تو بندے بہت ہیں مگر بندیوں سے زیادہ نہیں ہے ہندوستان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے وہ تو وہاں نسل روکنے کی وجہ سے پاکستانی میں کیا کریں گے میں تو یاد ہے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا وہاں عیسائیوں کی بستی تھی وہاں بہت سار عیسائی لڑکیاں مسلمان ہوتی تھی ان کو رشتہ نہیں ملتا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اگر مسلمان لڑکا رشتہ کرتا تو مسلمان لڑکیوں میں عورتی یہ بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں بہت ہے انشاءاللہ یہ ایسا کوئی مرحلہ آیا تو لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا کے بہت خطوں میں کئی ممالک میں اللہ کا شکر حضرت کے دعوت مراکز کون کون سے ممالک میں حضرت کے دعوت مراکز مرانا کلیم صدیقی صاحب جہاں تک تو میں جانتا ہوں کہ جو مراکز تو یہ کہہ کام کرنے والے تو سعودی میں بھی ہے اللہ کا شکر ہے ملیشیا میں بھی ہے بھائی اس بندے نے ایک ہی کی ہیں انہوں نے مولانا صاحب ہیں یہ انہوں نے ایک ہی کی ہیں ہاں کہاں سعودیہ میں ملیشیا میں وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بی بی سے ڈر رہے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں یار ایسی باتیں نہ کرو میرے گھر والے بھی دیکھ لیں گے حضرت یار آپ اچھا ہاں چلیں آگے کہاں کہاں ان کے دعوتی مراکز ہیں اللہ کا شکر ہے کئی ممالک میں بہت سارے ملکوں میں جو ہندوستان سے حضرت سے بیت ہو کے گئے جنہوں نے وہاں کیا اور حضرت نے خاص طور پر جن ملکوں میں حضرت کا سفر وہ تو ٹھیک ہے کون کون سے ممالک ہیں سعودی میں بھی ہیں اور جو ملیشیا میں اللہ کا شکر ہے اور کام کر رہے رفقہ پاکستان میں سنگاپور ساؤت ساؤت افریقہ انڈونیشیا صحیح ماشاء آپ کا نام بزہن سے نکل جاتا ہے مفتی صحیح صاحب پالنپوری مدرسے میں روٹی کھائی اللہ بس یہ لوگ آج کل علماء پر بڑے اعتراضات کرتے ہیں یہ مدرسے والے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں مدرسے والے اولٹی میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ یہ یونیورسٹی ہیں مدرسے والوں کے حوالے کر دو اس پر نیچے بہت نیگیٹیف کمنٹس ہیں کہ یہ مدرسوں والے خود تو صدرتے نہیں ہیں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں اور یونیورسٹیوں کو بھی تباہ کریں گے تو جن لوگوں نے اعتراضات کیے میں ان کو دعوت دوں گا کبھی آگے مدرسوں کے اندر بیٹھو مدرسوں میں جگہ سے فارغ ہیں کرنے دھرنے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو آ کے بیٹھ گئے وہ اور پھیکنے لگے لمبی یہ لوگ فرقہ واریت کے جو ہے وہ علم بردار ہیں مدارس جو ہیں ہمارے دینی مدارس وہ علمی مراکز ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ مطانت کے ساتھ یہاں سبق ہم نے تو تمیز سیکھی مدرسے میں میں جب کالج میں جا تھا تو مجھ میں تمیز کی تھوڑی کمی تھی جب مدرسے میں آئے تو الحمدللہ میں اپنے والد کا عدب کرنے لگا بھائیوں کا عدب کرنے لگا تو یہ جو لوگ مدارس کے خلاف نیگیٹیف کمنٹس کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں کبھی رہے نہیں ہیں یا کوئی ایسا مدرسہ دیکھ لیا ہوگا جو کسی جاہل سے آدمی نے ویسے بنا لیا ہوگا شہرت کے لیے جو ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں اچھے مدارس ہیں آپ آئیں ان میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وقار ہے اور کوئی فرقہ واریت نہیں ایک خاتون نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مدرسوں میں بیویوں کو مارنا سکھائے جاتا ہے عورتوں پر ظلم کرنا سکھائے جاتا ہے یہ بھی غلط ہے مدارس میں جو حدیث پڑھائی جاتی ہیں اور جو فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں خواتین کے حقوق ہیں ان میں تو ابھی آج ہی وہ مرانا کلیم صدیقی کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب موت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اپنی زوجہ کی گود میں ہوئی ہے تو مرانا کو مدینہ میں کسی نے روکا کہ آپ یہاں آپ کی وفات ہو جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہتا ہوں یہی ہے نا نہیں اصل ایک صاحب نے تذکرہ کیا حضرت نے حضرت کا معمول ہے آخری صفحہ ایک مضمون لکھتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی تجربہ لکھتے ہیں تو حضرت نے آخری صفحہ میں لکھا ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا مسجد نبوی میں تو لوگوں نے کہا کہ کتنی مبارک ہوتے ہیں تو حضرت نے برجستہ کہا کہ یقیناً قابل مبارک لیکن میرے لئے اس سے گئی زیادہ مبارک ہوتے ہیں جس طرح نبی کریم ماشاءاللہ کہ آپ کا آخری عمل مسواق اور آپ کا سر مبارک اپنی دیوی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ مدارس میں نہ عورتوں پر ظلم سکھائے جاتا ہے بلکہ نہ کوئی جو ہے بدتمیزی عبادب اور فرقواریہ سکھائے جاتی ہے یہ جو آپ کو پاکستان میں تمیز نظر آتی ہے اگر کسی حد تک تو یہ اسلام ہی ہے مذہبی ہے جس کی برکتیں ہیں خودی وہ بچارہ تمیز لحسو اور وہ مدرسہ بھی کھول گے بیٹھ جائے تو ایک الگ بات ہے جیسے ایک دفعہ مدرسے میں چوری ہوئی کسی طالبیم نے چوری کی تو کسی نے کہا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے بلکہ چور مدرسوں میں داخلہ بھی لے لیتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے تو ان کی بڑی محنتیں بڑے اخلاص سے دیکھیں کیسے چھپ کے یہ دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو علا اعلان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جناب ڈوٹر زاکر نائک صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے وہ علا اعلان کام کر رہے ہیں تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ چھپ کے بھی صدقہ کرو اور علانیتاً بھی کرو تو علانیتاً کام کی اپنی برکتیں ہیں چھپ کے کام کی اپنی برکتیں تو ہر طرح سے ضروری اللہ حضرت کا زیادہ تر ہوئے ہے اسوا یعنی جو کچھ قرآن اور اس کے بعد اسوا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سامنے رکھ کر دعوتی اس کا خاکہ بنا کر ہر چیز حضرت تھا کہ جہاں مراکیز ہوتے ہیں تو دارِ ارکم یا دارِ ابو ایوب نام بھی وہی رکھتے حضرت کہتے ہیں ہر چیز میں برکت ہے صحیح ماشاءاللہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے نو مسلمین کے پھر کفالت کے حوالے سے کہ اتنے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر کے حضرت ان کو کس طرح سنبھالتے ہیں ہم کے مسائل کیا ہے یہ بہت اہم سوال تو یہ حضرت سے میں نے پیشے سال بھی ہچ کے موقع پر یہ سوال کیا تو حضرت نے پھر بڑی تفصیل سے مجھے سمجھایا تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم تو معاقات مدینہ کی طرز پہ جہاں جس غیر مسلم کو پھر مسلمان کرتے ہیں تو اسی نو مسلم کو اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنے ایک بھائی کو آسانی سے سنبھال لیتے ہیں تو ہمارے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا اور بہت بڑے وسائل اور نیٹورک کی بھی محسوس نہیں ہوتی تو یہی حضرت کی ترتیب ہے دوسرا حضرت کا ایک بہت اہم جو مشن ہے کہ جتنے بھی مسلمان اور جتنے بھی مسلمانوں کی جماعتیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے رفیق بنو کسی کے فریق نہ بنو ماشاءاللہ یعنی جتنے دین کے کام کر رہے ہیں ان کو مخالفت کسی نہ کیا نہ کر رہے ہیں سب دین کے مختلف شعبیں ہیں جن کو زندہ کر رہے ہیں سب کے رفیق بن جو کسی کے فریق نہ بنو کسی کی مخالفت نہیں میں نے دیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت ساری تحریکوں سے ملاؤں لندن میں سحیل باوہ صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کے عبد الرحمان باوہ صاحب ہونگ کونگ میں بھی ماشاءاللہ بہت ہیں تولیہ جماعت کی اپنی خدمات ہیں دینی مدارس کی اپنی خدمات ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائی کی اپنی خدمات ہیں تو ماشاءاللہ سب اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کا معامل مددگار ہونا چاہیے یہ ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے ٹھیک ہے ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے محبت اور قرن جو ہے اور اس کی وجہ سے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے دشمنیاں کم ہوئی ہیں فائدہ زیادہ ہوا ہے بلکہ حضرت نے اپنے ملخوضات میں ایک یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حاجیم دادلہ مہاجر مکی رحم اللہ ایک ملخوض درکل کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کام کے اخلاص کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ آیا میں دین کا کام کرنے والے دوسرے مسلمان کا حاصل تو نہیں اس کے کام کو ہلکا اور اپنے کو اچھا تو نہیں سمجھ رہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہو رہا بھئی اس وقت ہم ایک بہتی مقدس شہر امام بخاری کے وطن اصلی بخارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان اور اس بکستان کا اسٹینڈر ٹائم ایک ہی ہے یہاں بھی بارہ بچ کے رات کے بارہ بچ کے تین منٹ ہو رہے ہیں اور بیس اپریل ختم ہو کے ایکیس شروع ہو چکی ہے ایک تو تاریخیں میں پتہ نہیں کتنی دبا غلط پڑ چکا ہوں صبح میں انیس اپریل کہہ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے تاریخ بتائی بیس جولائی وہ مجھے کوئی ٹوک بھی رہا تھا کہ بیس اپریل پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بیس جولائی تو مجھے بعد میں یاد آیا بھی جولائی تو آئی نہیں ہے اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا دہان گھر کی طرف نہیں نہیں گھر کی طرف بہت خوش ہوئی زمانے سے تیری نے خواہیش تھی کہ آپ سے ایک درخواست کریں کہ امت یہ خواسی امت اور ہم کیسے اس دعوت کے پیغام کو لے لیں اور کب کہ امت کیسے سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ذوق دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت کو کیا ذوق دی ہے کس قسم کا شادیوں والا ذوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کا ذوق جس طرح امت کو موڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ لے اسے مکھن لگا رہے ہیں یہ پھر لوگ بولیں گے انہوں نے اپنے مکھن کی تو لگا اپنے مقصد کے لیے اپنے دندے کے لیے اپنے دندے کے لیے اپنے دندے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اصل میں آج کل تو مکھن کے ساتھ گریس بھی لوگ لے کے بیٹھے ہیں بہت اچھی بات ہے وہ کولیسٹرول کی کمی کے لیے نا وہ نیگیٹیف کمنٹس بھی آتے ہیں ہمارا ایک دندہ ہے دعوت تو ہم اپنے دندے کے لیے تو بات تو کریں کہ تحبیر آتی تو تجارتی کی تو بات کریں صحیح ہے صحیح مران بشیر صاحب ماشاءاللہ دعوتی کام میں ہماری سرپرستی فرمائیں گے انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا بارڈر کے علاقے میں ان کے علاقے میں قادیانی بہت زیادہ سیالکوٹ میں سیالکوٹ ابھی میں سیالکوٹ گیا تھا ان کا بہت بڑا ادارہ وہاں پہ یہ بہت ضرورت ہے یہ قادیانیت یہاں اس بکستان میں بھی پھیل رہی ہے شہابیہ کے نام سے بہت ضرورت ہے اور یہاں تبلیغ والوں نے کرغستان جو ہے نا ساتھ میں دوسرا ملک ہے وہاں تبلیغ والوں کا کام میں انہوں نے مدارس بنانا شروع کی ہیں کیونکہ یہ لوگ نئے نئے دین کی طرف آ رہے ہیں تو اب ان کو جو بھی اٹھائے گا نا یہ اس کے ہو جائیں گے اسلام کے نام پہ کوئی بھی ان کو بے وقوب بنا سکتے قادیانی بھی بنا سکتے اور بھی باطل سیالکوٹ کے باٹر میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کرم سے کلمہ پڑھا چکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہندووں کو مسلمان کر چکے ہیں ماشاءاللہ میں نے خود کلمہ پڑھا ہے آپ کا طرف ہائیں خود کلمہ بھائی درہا ان کو یہاں نے دے تھوڑا قریب آئے نڑے نڑے ابھی تو پتہ ہی نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے آپ کیا تھے پہلے میں پہلے مسلمان ہی تھا تو کیسے کلمہ پڑھا ہے آپ پڑھایا ہے لوگوں کو اچھا خود پڑھایا ہے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں غیر مسلموں کو وہ کون تھے زیادہ تر زیادہ تر عیسائی ہندو اچھا عیسائی زیادہ ہوں گے عیسائی زیادہ ہندووں کو بھی پچھلے سال تکرے پنس سولہ ہندووں کو کٹھا کلمہ پڑھایا سولہ ہندو اکٹھے ماشاءاللہ کیونکہ فیملی تھی تو اللہ کے فضل کرم سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے جو بزرگ تھے ستر سال کے قریب عمر تھی وہ کبھی کچھ پوچھیں کبھی کچھ پوچھیں بڑی عجیب دین میں دل میں ان کی دین کی طلب تھی ہاں میں ان کو بتاتا رہا کہ ایسے ہیں اسلام میں ایسے ہیں اور دو دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ماشاءاللہ اور اس لئے بڑا جنازہ کہ آپ کی سوئے مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے تھے دو دن پہلے اسلام خبول کیا اور دو دن بعد انتقال ہو گیا ماشاءاللہ اور دو دن پہلے اگر دنیا سے جاتے تو یہاں بھی جلتے آخر میں بھی جلتے کہہ رہے ہیں کہ دو دن پہلے اگر چلے جاتے دنیا سے تو دنیا میں بھی جلتے اور آخرت میں بھی کیونکہ ہندو جلاتے ہیں تو اللہ نے یہاں کی آگ سے بھی بچا لیا وہاں کی آگ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرے نام جی عمران بشیر اچھا اچھا مدرسے سے فارغ ہیں آج کل عمران بشیر کیوں بدل بھی سکتا تو ویسے شناختی کارڈ میں کچھ اور ہے جی تو وجہ اس کی وجہ اس کی کہ زیادہ زیادہ آپ کی طرح کام کر سکے اچھا اچھا تو تھوڑا سا نام چینج کر کے بتا رہے ہیں بھئی ان کا اوریجنل نام یہ نہیں ہے اچھا تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ تو وہاں قادیانی بھی مسلمان ہوئے ہیں جی قادیانی تو آپ ہمارے ساتھ گروپ میں ہیں جی سنائے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ دو دن سے ہمارے ساتھ ہیں میں نے کل بھی بتایا آپ کو ملقات دو ہے لیکن آپ میں سنائل کام نہیں کر رہے ہیں جیسے میں دو دن سے سویا نہیں ہوں میں چار دن سے نہیں سویا اور ایسے نیند ہوئی ہے ٹرین میں بیٹے بیٹے پانچ منٹ کے لیے آنکھ لگی اور وہ بھی خطرناک سا خواب آیا خطرناک خواب آیا وہ گھر والے پوچھنے کدھر غائب ہو نہیں نہیں چار نہیں ہے بس چار چھوڑیں کتنی ہیں چار ہیں تین ہیں اس میں ترغیب ترغیب ہوگی ہے اب بس آپ نیت کر لیجئے کہ داوکتہ ہی بنا ہے چلو جتنی بھی ہیں بس دعا کریں اللہ نصاب پورا ہی رکھے ہمیشہ آفین ہے چار ہیں میں نہیں بتاتا لوگوں کو چار پوری ہے آمین نہیں آپ کو کس نے کہا چار پوری ہے ترغیب کے لیے لوگوں کو مسلم ہاں ترغیب دینے یہ نہ کہے کہ ہمیں مرواتیں خود کرتے نہیں پتاؤ کہ خود بھی اس کوئر میں چلانگ لگائی ہے چلیں پھر وہ کتنے وہ ابھی وہاں پر مسائل بھی ہیں آپ کے لیے آپ کئی مدرسے سے فارغ ہیں جی میں رائیونڈ سے فارغ ہیں ماشاءاللہ آپ تو ویسے مبلے ہیں تو آپ کے ساتھ یونیورسٹی کالوجیز کے لڑکے بھی ہوں گے جو دین کی دعوت میں شریک ہوں گے میرا خود بھی یونیورسٹی کالوجیز میں کافی جانا ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ بچے مرسد لگے وہاں یونیورسٹی کالوجیز کے جو ہم جاتے ہیں مجھے یاد ہے جنرل مشرف نے ایک دفعہ تقریر کی تھی اور علماء پہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنایا تو میرا دل چارک آج پرویز مشرف صاحب موجود ہوتے تو میں ان کو بولتا کہ دے ہو لاکھوں لاکھوں لوگ الحمدللہ علماء کی دعوت پہ مسلمان ہو رہے ہیں یہ آپ کا تانہ غلط ہے یہ لبرل لوگ جو ہیں نا یہ خودی بیٹھے بیٹھے اعتراضات گھڑتے ہیں خودی جواب دیتے رہتے ہیں یہ کبھی اندر گسی نہیں ہے تو مدارس کے بارے میں بھی ادھر ادھر کی پھیکتے رہیں گے ابھی مولانا قاری حلیف جانندری صاحب کا خطاب ہوا تھا جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے حکومتی عمران خان بھی تھے اس میں اور بھی لوگ تھے تو وہاں بھی کسی نے اعتراض کیا مدارش دہشتگردی تو انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ آپ آئیں مدرسے میں دیکھیں کہ ہمارے سیلیبس میں کون سا ایسا پیراگراف ہے جس میں دہشتگردی کی یا اسٹیٹ کے ریاست کے خلاف بغاوت کی یا کہیں بھی کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے ترغیب ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم اس کو نساب سے نکال دیں گے کتنا بڑا دعو ہے اس کے بعد بھی کوئی الزام لگایا کہ مدارش دہشتگردی کتنا بڑا جھوٹ ہے پھر یہ ہاں کوئی شلٹر کے طور پر اگر کوئی دینی مدرسے کوئی دہشتگرد استعمال کر لے تو وہ تو کسی بھی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگ یونیورسٹی کو بھی ہو سکتا ہے تم سے تمہاری آنکھوں اور زبان اور کان کے بارے میں سوال ہوگا جو کہا جائے جو سنا جائے سوچ سمجھ کے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مجھے بھی بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں میں تھوڑا سا ہی لوگوں کے کمنٹ پڑھ لوں کیا کہہ رہے ہیں پبلک تھوڑا ان سے بھی ملاخات کر لیں ہیں ہاں بچے کے بیوی یہ کیا ہے بھی بیوی یا فیضان یار جس نے چار شادیاں نہیں کی تو پولس بھلانی پڑے گی یہ کون ہے بھئی روڈ رائج اینڈ ریور پالز یہ پتہ نہیں کون ہے جو کہہ رہے ہیں چار شادیاں نہیں کی تو زبردست السلام علیکم علیکم مفتی صاحب دعا کے درخواست دل سے دعا ہے اور کون ہے بھئی روڈ فیضان علی کے لطیفے ہیں فیضان علی ہا 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 لکھ رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب ہماری طرف سے آپ کو اور آپ کے گروپ کو سلام علیکم السلام مفتی صاحب چار کروں گا انشاءاللہ کر لینا بھائی لیکن انچورنس کروا لینا پہلے اپنی اور دعا کی درخواست ہے فرام انڈیا دل سے دعا ہے مفتی صاحب ان سے کہو ایک اور کرو ان سے کہو ایک اور کرو کہہ دیا تین ہے تین مفتی صاحب آپ گریٹو اللہ گریٹ بنا دے بھائی مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام بیس چینل بہت شکریہ بھائی آوش زلفقار السلام علیکم علیکم السلام یہ کہوان ہے بھئی تنس تسلیم کوثر السلام علیکم فرام انڈیا سمی انساری علیکم السلام سمی انساری صاحب اور کہاں جائیں گے کل ہم تاشخند ترمیز ترمیز امام ترمیزی کا شہر ہے تاشخند جو ہے سمرخند سوری تاشخند کہہ رہا ہوں ابو اللہ سمرخندی بہت بڑے فقی مفتی صاحب سلام فرام کیلی فورنیا یو ایس والیکم السلام ماری پور سے یہ کون ہے بھئی ماری پور سے شادمان راج پود بھئی ماری پور انڈی وال ہے بھئی ہمارا یہ روبین آحمد السلام علیکم فرام انڈیا والیکم سلام عبد البصیر مفتی صاحب تینک یو فرام لندن والیکم سلام والیکم تینک یو فرام بخارہ سمرخند موسلم یہ بیار یہ رات کا وقت ہے تھوڑا نظر سہی نہیں آرہا مجھے گجرات سے موالیکم گجرات ماشاءاللہ بہت خوب موالیکم ماشاءاللہ دعا کی درخواست ہے حضرت دل سے دعا ہے محتی صاحب السلام علیکم میرا نام لے کے بولیں عبدالحی عبدالحی موالیکم السلام اللہ تعالی آپ کا ہمیشہ آپ کو ہمیشہ آمین میرے بھی نام لے لیجئے گا سمرین فاطمہ دل سے دعا آپ کے لئے روڈ ریگ یہ ایک ڈرینٹ ریور پتہ نہیں کون سا کہاں سے کلنٹن سے نام لیا جمعہ بیان کب ہوگا اس جمعہ کو انشاءاللہ بیان ہوگا ریپلائی دیجئے گا انڈیا کب آئیں گے آپ انڈیا جب مودی صاحب دعوت دیں گے محبت کے ساتھ لیو علماء وغیرہ وغیرہ انڈیا بھی آنے کا پلان بنائیں مفتی صاحب جب مودی صاحب اجازت دیں گے تمام علماء کرام کو انگلین والیکم السلام بخارہ سے اللہ تعالی تمام علماء کو سلام آمین آپ کا بہت شکریہ بھائی بہت سارے کمیٹ آرہیں اتنے نہیں پڑھ سکتے مفتی صاحب آپ سرما کیوں سرما کیوں نہیں لگاتے شکر کرو مو دھولیتے ہیں السلام پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو چھے مہینے سے مو نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو مفتی صاحب میرے لئے نام لے کے دعا کریں عبدالحی دل سے دعا ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا بھی نام لی جی محمد عبداللہ کہہ رہے ہیں اچھا بھئی شادمان راجبور موڈی کو ہی دے دو دعوت وہ کہہ رہے ہیں بھائی مولانا کلیم صدیقی صاحب سے کہیں موڈی کو بھی ایک دفعہ دعوت دے دیں کچھ اور بتائیے بخارہ کے بارے میں کل بتائیں گے انشاءاللہ کل ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی کی قبر پہ حضری دیں گے کل دیں گے نا حضری تو وہاں سے انشاءاللہ امام بخاری کے بارے میں کچھ اور ان کی کتاب کے بارے بتائیں گے محتی صاحب آپ سرما کی دعا کی درخواست کراچی والے کمبھائی اپنا گرائی یہ تو کراچی والا آدمی ہے عمل آ جائیں زندگی میں دعا کی بچے کے لیے دعا کی درخواست ہے دل سے دعا اللہ تعالی آپ کے بچے کو نیک صالح بنائے دوبئی وزٹ کریں پلیز یہاں بھی بیان کریں دوبئی میں تو کئی دفعہ جا چکا ہوں بھائی عمل آجائے زندگی میں دعا کی درخواست ہے اللہ آپ سب کا سفر خیر بھائی ہو گیا میرا خیال ہے ٹھیک ہے بھئی اجازت دیں یہ جو انٹرویو ہم نے لیا ہے غیر مسلموں کے حوالے سے اس کو زیادہ شیئر کریں لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے ممکن ہے غیر مسلموں میں اور بھی کوئی سنیں اور ان کو اللہ تعالی ایمان کی توفیق دے ان کا دل بھی نرم جیسی ملاقات ہوئی تو گفش ہوئی یہ کہاں کا بخارہ کا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ آپ بخارہ آرہے ہیں تو آپ کی وجہ سے میں نے پروگرام بنایا یہاں بخارہ آنے کا دیکھیں ہم سے ملنے ایڈیا سے اللہ ان کو جزائے خیر دے تو مجھے ویسی بیٹے بیٹے خیال آگیا ہوٹل معلوم نہیں تھا پولیس والے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں ہمیں مسجد نہیں مل رہی تھی ایک بندے نے اتنا اکرام کیا ٹیکسی میں بٹھا کہ اتنا اکرام رہتے ہیں لوگ اتنی عزت دیتے ہیں ہاں اتنی دور ہمیں بٹھا کے لے کر گیا اور وہاں مسجد میں اتار رہا میں ہم اماد چل بھی آئے اور اپنی پولیس والے کو آپ کا پتہ ہے ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں پولیس والے اس لئے ہیں کہ اس کو پتہ ہے میں پولیس بلواتا ہوں بات بات پہ بلکل کنوے کریں بھائی زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں تک پہنچے مسلمانوں تک پہنچے مسلمانوں مفتی صاحب بشیر صاحب ناراض ہو گئے کڑے بشیر کون بشیر بھائی کوئی ناراض ہو گئے نہیں کوئی ناراض نہیں ہو گئے مفتی صاحب بن قاسم ٹاؤن کراچی کب آئیں گے چلیں بھائی یہ ہوتل کی لائٹیں بھی بند ہو رہی ہیں ہمیں اجازت دیں تھکے ہوئے ہیں دو دن سے سوئے نہیں بلکہ تین دن میرا خیال نہیں سوئے ہوں گا درمیان میں نین کی تھوڑی گریبیاں چل رہی ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے نائیو پیانات سننے کے لیے facebook.com slash مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ